اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں پہلی تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے دوسری وقت سے پہلے چاہتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا روزانہ کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر گزارو کیونکہ کل قیامت کے روز یہ وقت تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اپنا علم دوسروں کو سکھاؤ دوسروں کا علم خود سکھو اس طرح تم اپنا علم مضبوط کر لوگے اور جو نہیں جانتے ہو اس کا علم حاصل کر لوگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے گصے والا صحیح فیصلے سے جوٹھا عزت سے اور جلد باز کامیابی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ظالم کی حکومت اس کی موت کے بعد ہتم ہو جاتی ہے مگر شہیدوں کی حکومت ان کی شہادت کے بعد شروع ہو جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے بڑا دوست وہ ہے جس کے لئے تکلف کرنا پڑے جو شخص اپنے دوستوں کو حقیر سمجھتا ہے دشمن اسے کچل دیتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس قوم کو کبھی فتح حاصل نہیں ہو سکتی جس نے اللہ کو نراز کر کے محلوق کی مرضی حرید لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کے دن فرمایا ہر وہ دن جس میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لئے عید کا دن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص تیری اچھی یا بڑی عادت کی پرواہ نہیں کرتا وہ تیرا خاص دشمن ہے اور جس کو ہر وقت تیری اصلاح کی فکر لگی رہے وہ تیرا سچا حیر ہوا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مال یا جان کا چلا جانا نقصان نہیں انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تم جس طرح چاہتے ہو کہ لوگ تم سے میل جول کرے اسی طرح تم بھی لوگوں کے ساتھ میل جول کرو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دنیا میں لوگ دو طرح کے کام کرنے میں مشغول ہے ایک وہ جو دنیا کے حاصل کرنے میں کوشاں ہیں اور دوسرے وہ جو دنیا میں رہ کر آہرت کے لیے کام کرتے ہیں جزاک اللہ